اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب قرآن کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ ذکرِ الٰہی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو جس طرح سے ذکرِ الٰہی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے ویسے ذکرِ علی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ مالک نے اس نام کو سب سے پہلے اپنے لئے منتخب کیا اور اس کے بعد جب فاطمہ بنتِ اسد تیرہ رجب کو خانہِ کعبہ میں آئی اور اس بچے کی ولادت ہوئی اور تین دن کے بعد جب خانہِ کعبہ سے فاطمہ بنتِ اسد نکل نہیں ہے خود جنابِ فاطمہ بنتِ اسد یہ روایت کرتی ہیں کہ میں کعبے سے اپنے بچے کو لے کے نکل نہیں تھی میں نے آوازِ غیبی سنی میرے کان میں آواز آئی اس کا نام علی رکھنا اس کا نام کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے عزیزو جو مزدر کا اثر ہوتا ہے وہی مشتق کا اثر ہوتا ہے کتنا بابرکت ہے یہ نام بلا وجہ پیغمبر نے نہیں کہا ذکرو علینِ بادا حبو علینِ بادا بلا وجہ پیغمبر نے نہیں کہا نادِ علی المظہر لجائب جس طریقے سے اللہ کے اسماں اور حسنہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ویسے ہی جب علی کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی جاتی ہے تو انسان کے دعا مستجاب ہوتی ہے ایک سلاوات پڑھ دیں محمد وعالی محمد نامِ خدا کی اثرات اور نامِ علی کی اثرات کتنا عزیز و پروردگار نے اس نام میں اثر رکھا ہے کتابِ غیونِ اخوالِ رضا میں مرحومِ شیخِ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نہیں یہ روایت نقلی کیے کہا کہ ایک یہودی تھا وہ جا رہا تھا سفر پہ جا رہا تھا اور ساتھ میں راستے میں اس کی ملاقات ہوئی مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلوات اللہ ہے وہ سلام علیہ سے مولا سے ملاقات ہو گئی مولا ہم سفر ہیں اس کے اور جا رہے ہیں راستہ تکر رہے ہیں یہ مولا کو پہچانتا نہیں تھا مرحومِ شیخِ صدوق لکھتے ہیں کہ جب کافی راستہ تیہ کر لیا دونوں نے تو ایک وادی آئی جہاں سیلاب آیا تھا اور پوری وادی جو ہے وہ سیلاب سے بھری ہوئی تھی پانی جو ہے وہ بھلا ہوا ہے اب اس طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بس ایک ہی راستہ ہے کہ انسان پانی کے اوپر قدم رکھ کر چلا جائے اب یہ یہودی جو تھا یہ عالم بھی تھا اپنی کتابوں کا اس نے ایک مرتبہ اپنے لب ہلائے کچھ ذکر کیا اور اس کے بعد پانی کے اوپر پاؤ رکھا اور اس سیلاب کو پار کرتا ہوا اس وادی کو پار کرتا ہوا اس طرف پہنچ گیا اور وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد حقارت سے وہاں سے مولا کائنات کی طرف دیکھا اور کہتا ہے لو علمتا ما علمتو لا فعلتا مثل ما فعلتو اگر آپ کے پاس بھی وہ علم ہوتا جو میرے پاس ہے تو آپ بھی وہ موجزہ دکھاتے جو میں نے دکھایا اگر آپ کے پاس بھی وہ علم ہوتا تو آپ بھی وہی کرتے جو میں نے کیا آپ نے مجھے دیکھا کہ میں اس سیلاب کے اوپر سے اس پانی کے اوپر سے کس طرح سے نکل آیا اور جب وہاں سے اس نے یہ کہا تو مولا نے کہا سنبھل کر کھڑا ہو جا اور دیکھ رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے گھور کے پانی کو دیکھا فعو ما علماء رواہت کے الفاظ عزیزوں کہ مولا کائنات نے کچھ پڑھا نہیں لب نہیں ہلائے اس یہودی نے لب ہلائے تھے علی نے صرف گھور کے پانی کو دیکھا ہے کہ پانی جو ہے وہ برف کی طرح سے جم گیا اور مولا کائنات اس پانی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے پار ہو گئے اس یہودی کے پاس پوچھے اب وہ دیکھ کر پلیشان ہو گیا کہ ان کے پاس تو ہم سے زیادہ کرامت پائی جاتی ہے میں نے تو صرف اپنی ذات میں تصرف کیا تھا کہ میری ذات اس قابل بن گئی کہ میں پانی کے اوپر قدم رکھ کر نکل آیا انہوں نے تو پانی کے اوپر تصرف کیا پانی کو بلف بنا دیا پانی کو جمع دیا کہا بھئی آپ بتائیے آپ تو بڑے صاحبے کرامت معلوم ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی کرامت آپ سے ظاہر ہوئی کہ آپ نے عالم کون کے اوپر تصرف کیا ہے ایسا لگتا ہے آپ نے پانی سے کچھ کہا اور پانی آپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا بتائیے آپ نے کیا کہا پانی سے آپ نے کونسی دعا پڑھی کہ جس کی وجہ سے یہ کرامت ظاہر ہوئی مولا نے کہا پہلے تو بتا تیرے اندر یہ کرامت کیسے آئی تو نے کیسے اپنے اندر یہ تصرف کیا اس نے کہا چونکہ آپ بہت پہنچے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو بتانے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ میں نے کونسا ذکر پڑھا اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگ علماء سے سنا ہے ایک اس میں عاظم ہے جو سینہ بسینہ ہمارے تک پہنچا ہے اور ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس مشکل میں وہ اس میں عاظم لے لے رہا تو ہم نے اسی اس میں عاظم کا سہارا لیا ہے جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے جب بھی ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اسی اس میں عاظم کو پڑھتے ہیں اور ہماری مصیبت ختم ہو جاتی ہے ہماری مشکل وہ آسان ہو جاتی ہے کہا وہ اس میں عاظم کیا ہے کہا ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس پیغمبر کا وسیع ہوگا اس کا نام علی ہے میں اسی نام کا سہارہ لیتا ہوں اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میری مشکل آسان ہو جاتی ہے میں نے لفظ علی زبان کی اوپر جاری کیا بس اتنا سننا تا مولا مسکرائے فرمایا جس علی کا نام تُو نے لیا ہے وہی محمد کا جانہ شین علی میں ہوں ایک سلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد پہ ایک باوازی بلن سلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد کہ حضر عزیزو پہچانے اس ذات کو پہچانے جسے پروردگار نے اپنا نام دیا ہے اس کمال کو پہچانے کہ نام خدا میں جو اثر ہے پروردگار نے وہی نام وہی اثر اس اپنے بندے کے نام میں دیا ہے جس کا نام خود پروردگار نے رکھا ہے